ویلنس شیل الیکٹران پیر ریپلشن تیوری یا جیسے ہم شارٹلی کہتے ہیں ویسپر تیوری یہ تیوری شیپ آف تی مالیکیول کو ایکسپلین کرتی ہے یا شیپ آف تی آئین کو ایکسپلین کرتی ہے کہ ایک مالیکیول جو ہوگا وہ لینئر ہوگا وہ بینڈ شیپ رکھتا ہے وہ ٹرائیگونل ہوگا پائرامیڈل ہوگا ٹیٹرہیڈرل ہوگا کیا شیپ رکھتا ہے جو ابتدائی بات تھی تو 1939 میں ایک جاپانی سائنسدان تھے جاپانی سائنٹسٹ 1939 میں نام ہے ان کا ریوٹارو سوچیدہ ریوٹارو سوچیدہ نے یہ بات کی تھی کہ ویلنس شیل کے جو الیکٹرانز ہوتے ہیں ان کا مالیکیول کے شیپ کے ساتھ ریلیشن بنتا ہے یہی بات پر انڈیپینڈنٹ لکی تھی 1940 میں دو سائنسدان تھے آکسپلڈ یونیورسٹی کے ایک تھی نیویل سیجویک اور دوسرے جو تھے تو وہ تھے ہربرٹ پاول ہربرٹ پاول اور نیویل سیجویک نے 1940 میں یہ بات کی تھی کہ جو ویلنس شیل کے الیکٹرانز ہوتے ہیں کسی مالیکیول یا آئین کے تو وہ جیومیٹری ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ مالیکیول کیا شیپ رکھتا ہے اسی کنسپٹ کو پھر دو سائنسدانوں نے 1957 میں ریفائن کیا اور اس کو ایک تیوری کے فارم میں ڈیویلپ کیا وہ دو سائنسدان تھے رونلڈ گیلیسپی اور رونلڈ سیڈنی نائہوم تو اس تیوری کے جو پہلے جو حصہ ہے تو اس میں ہم اس تیوری کے پاسچولیٹس پڑھ رہے ہیں ایزمشنز یا نکات پڑھ رہے ہیں اور پھر ان کی بنیاد پہ شیپ آف تی مالیکیول کو اور آئینز کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا جائے گا تیوری کے جو پاسچولیٹس ہیں تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی مالیکیول یا آئین کے سنٹرل ایٹم تو سنٹرل ایٹم کیا ہے وہ ایٹم ہے جس نے دو یا دو سے زیادہ سگمہ بانٹ بنائے ہو مثال کے طور پہ اگر ہم کاربن ڈائے اکسائیڈ کو لے لیں تو کاربن ڈائے اکسائیڈ مالیکیول میں کاربن سنٹرل ایٹم ہے اگر ہم لے لیتے ہیں فار ایکزامپل ہم لے لیتے ہیں وارٹر کا مالیکیول تو دیکھ لی جگہ کہ ہارڈروجن ہے پھر اکسیجن ہے اور پھر ہارڈروجن ہے تو یہاں پہ سنٹرل ایٹم جو ہے یہ اکسیجن ہے تو تیوری کہتی ہے کہ کسی مالیکیول یا آئین کے سنٹرل ایٹم کے ویلنس شیل میں الیکٹرانز جو ہوتے ہیں وہ پیرز بناتے ہیں اور یہ پیرز پر ایک دوسری کو ریپیل کرتے ہیں تو تیوری کا پہلا پاسولیٹ یہ ہے کہ سنٹرل ایٹم جو ہوتا ہے مالیکیول کا یا آئین کا اس کے ویلنس شیل میں جو آخری شیل ہے اس میں الیکٹرانز پیرز کے فارم میں ہوتے ہیں یہ الیکٹران پیرز جو ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک جن کو بانڈ پیرز آف الیکٹرانز کہا جاتا ہے اور دوسری کہلاتے ہیں لان پیرز آف الیکٹران بانڈ پیر آف الیکٹران جو ہوتا ہے تو وہ دو نیوکلیائی کے گرد حرکت کرتا ہے لان پیر آف الیکٹران ایک نیوکلیس کے گرھ حرکت کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ بانڈ پئیر چونکہ دو نیوکلیائی کے گرھ حرکت میں ہیں تو چونکہ نیوکلیس positive ہے تو یہ جو کلاوڈ ہوگا بانڈ پئیر کا یہ زیادہ contracted ہوگا اور لان پئیر چونکہ ایک نیوکلیس کے گرد حرکت میں ہوتا ہے تو اس پہ نیوکلیس کے attraction کم ہے تو وہ کلاوڈ زیادہ expanded ہوگا مطلب یہ ہے کہ جو لان پئیر ہے وہ زیادہ space occupy پائی کرتا ہے ان کمپیریزن ویڈ بانڈ پیر ہم لے لیتے ہیں وارٹر کا مالیکیول تو وارٹر کے مالیکیول میں یہ جو سنٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اکسیجن کا ایٹم اور سائٹ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ کلر کے تو یہ ہارڈوجن کے دو ایٹمز ہیں یاد رکھے گا یہ بانڈ پیر ہے یعنی یہ والا جو اس اکسیجن اور اس ہارڈوجن کے درمیان یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بانڈ پیر اور پھر یہاں پر ایک اور بانڈ پیر ہے اس ہارڈوجن کا ایک الیکٹران اور اس اکسیجن کا شیڑ ہے تو یہ بانڈ پیر ہے تو یہ جو بانڈ پیر ہے یہ ان دو کے گر حرکت میں ہوگا یہ بانڈ پیر یہ والا ان دو نیوکلیائی کے گر حرکت میں ہے اچھا پھر یہ جو گرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ لان پیر ہیں اکسیجن کے ایٹم پہ دو لان پیر ہوتے ہیں یہ لان پیر ہے اور یہ ایک نیوکلیس کے گر حرکت میں ہوگا یعنی اس وقت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو اس کا پتہ ہو کہ لان پیر کیا ہے اور دوسرا پھر یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس ہے یہ ہے بانڈ پیر تو لان پیر سنگل نیوکلیس کے گر حرکت میں ہے اور زیادہ سپیس اکوپائی کرتا ہے بانڈ پیر کم از کم دو نیوکلیائی کے گر حرکت میں ہوتا ہے اور کنٹریکٹڈ ہوگا اور زیادہ سکڑا ہوا آپ کہہ سکتے ہیں اور کم سپیس اکوپائی کرتا ہے تیوری کہتی ہے کہ اگر سنگل بانڈ ہو ڈبل بانڈ ہو یا ٹرپل کوئلنڈ بانڈ ہو تو ان کا جو کنٹریبیوشن ہے یعنی ان کا جو رول ہے شیپ آفت مالیکول یا شیپ آفت آئین مالیوم کرنے میں وہ سیم ہوتا ہے لہٰذا اس تیوری میں ہم سنگل بانڈ کو یعنی سنگل کوئلنڈ بانڈ کو ڈبل کوئلنڈ بانڈ کو اور ٹرپل کوئلنڈ بانڈ کو ایک بانڈ پئر کے برابر لیں گے لیکن اس کی اپلیکیشن میں پھر ہم یہ پڑھیں گے کہ جو ڈبل بانڈ ہوتا ہے تو اس میں چونکہ پائی کلاوڈ ہے اس کی وجہ سے وہ طولہ سے زیادہ سپیس اکوپائی کرتا ہے سنگل بانڈ کے مقابلے میں تب تک جو پاسچولیٹس ہو گئی ویلنڈ شیل میں الیکٹران پئرز میں ہوتے ہیں الیکٹران پئر دو قسم کے ہوتے ہیں بانڈ پئر اور لانڈ پئر بانڈ پئر جو ہے تو وہ کم سپیس اکوپائی کرتا ہے لانڈ پئر زیادہ سپیس اکوپائی کرتا ہے کنٹریبیوشن جو سنگل بانڈ کی ہے ڈبل کوئلنڈ بانڈ کی ہے یا ٹرپل کوئلنڈ بانڈ کی ہے ٹورز دے شیپ مالیکیول کا شیپ جو ہے یا آئین کا شیپ جو ہے وہ بنانے میں ان کا جو حصہ ہے وہ برابر ہوتا ہے لہٰذا سنگل کوئلنڈ بانڈ ڈبل کوئلنڈ بانڈ اور ٹرپل کوئلنڈ بانڈ کو ایک بانڈ پئر کنسیڈر کیا جاتا ہے نیکسٹ پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لانڈ پئر کی لانڈ پئر کے ساتھ ریپلشن زیادہ ہوتی ہے لانڈ پئر کی بانڈ پئر کے ساتھ ریپلشن کم ہے بانڈ پئر کی بانڈ پئر کے ساتھ پئر سب سے کم ریپلشن ہے تو یہاں پر اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو یہ دیکھے گا کہ یہ لان پیرز ہیں دونوں تو مثال کے طور پر یہ ہے آر ون ریپلشن کے ہم بات کر رہے ہیں اور پھر یہ لان پیر ہے اور یہ بانڈ پیر ہے تو یہ جو ریپلشن ہے آر ٹو یہ کم ہوگی اور پھر یہ بانڈ پیر ہے اور یہ بھی ہے تو ان بانڈ پیرز کی ایک جسے کے ساتھ جو ریپلشن ہے وہ سب سے کم ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لان پیر کی ریپلشن آر ون لان پیر لان پیر ریپلشن سب سے زیادہ ہوگی لان پیر بانڈ پیر کے ساتھ جو ریپلشن ہے وہ کم ہوگی بانڈ پیر بانڈ پیر جو ریپلشن ہے وہ سب سے کم ہوتی ہے لیکن ایکچولی بات یہ ہے جو لان پیر ہے چونکہ وہ ایک نیوکلیس کے زیر اثر حرکت کرتا ہے تو لہٰذا وہ زیادہ سپیس اکوپائی کرتا ہے اور بانڈ پیر جو ہے تو وہ دو نیوکلیائی کے گرد حرکت میں ہے ان کے زیرے اثر ہے تو لہٰذا یہ کم سپیس اکوپائی کرتا ہے پھر اس پاسولیٹ کے مطابق کہ اگر سنٹرل ایٹم کی الیکٹر نگیٹیوٹی زیادہ ہوگی تو بانڈ انگل زیادہ ہوگا ڈیٹیل سے ہم جا رہے ہیں اس پہ لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ دو مالیکل کنسیڈر کر دیجئے گا کہ بالکل ایک جیسے ہیں ایک ہے ایچ ٹو او مالیکل یہ اور دوسرا ہے ہارڈروجن سلفائیڈ مالیکل دیکھ لیجئے گا کہ ان دونوں میں بانڈ پیر اس میں بھی دو ہیں ایک یہ بانڈ پیر ایک یہ اس میں بھی بانڈ پیر دو ہیں ایک یہ ایک یہ اور اس مالیکل میں لانڈ پیر دو ہیں پانی کے مالیکل میں اکسیجن پہ دو لانڈ پیر ہیں اور ہارڈروجن سلفائیڈ میں بھی سلفر پہ دو لانڈ پیر ہیں دونوں ایک جیسے بلکل ایک جیسے کیس ہے دونوں کیسز میں دو بارڈ پیئر ہیں 2 لان پیئر یہاں پھی 2 بارڈ پیئر 2 لان پیئر تو تیوری یہ کہتی ہے کہ اگر سنٹرل ایٹم کی الیکٹرو نیگٹویٹی زیادہ ہوگی تو یہ جو بارڈ انگل ہے تیٹا 1 یہ اس تیٹا 2 کے مقابلے میں زیادہ ہوگا کیوں دیکھیں کہ یہ مور الیکٹرو نیگٹویٹب ہے تو یہ جو بارڈ پیئر ہیں نا تو یہ اس اکسیجن نے اپنی جانب زیادہ کینچ لیے تو جب اس نے زیادہ کینچ لیے رپیل کریں گے تو لہٰذا بانڈ انگل جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے اب یہ سلفر اتنا الیکٹرونیگٹو نہیں ہے تو یہ بانڈ پیر بھی اس سے دور ہے یہ بانڈ پیر بھی دور ہے تو لہٰذا اب کے اس کیس میں لانڈ پیر لانڈ پیر ان کو کمپریس کر سکتے ہیں تو یہ قریب چلے جاتے تو یہ انگل چوٹا ہو جاتا ہے یعنی شارٹ ورڈز میں سنٹرل ایٹم مور الیکٹرونیگٹو ہے تو یہ الیکٹرون پیر جو ہوتے ہیں بانڈ پیر یہ اس کے زیادہ قریب چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ریپلشن بڑھ جاتی ہے اور اس طرح پھر بانڈ انگل یہ بڑھ جاتا ہے اب ہم اس تیوری کی اپلیکیشنز پڑھ رہے ہیں اگر سنٹرل ایٹم میں دو الیکٹران پیئر ہوں پھر تین الیکٹران پیئر ہوں چار الیکٹران پیئر ہوں یا پھر زیادہ الیکٹران پیئرز ہوں تو پھر شیپ آف تمالیکیول کیا ہوگا